اسلام علیکم دوستو ٹیکنو اجاز میں آپ کو شامدید پندرہ سے لے کر بیس ہزار کے درمیان میں یہ جو رینج جو پرائز سمارٹ فون کے حوالے سے پاکستانی مارکٹی میں بہت زیادہ ہی اٹریکٹیو ہے اسی پرائز رینج میں پاکستانی بہت زیادہ لوگ اسی پرائز رینج میں سمارٹ فون خریدتے ہیں اور آج اسی ویڈیو میں میں اسی پرائز رینج کے دو سمارٹ فون لائے ہوں اور دون سمارٹ فون کا میں کمپلیٹ کمپریہنسیو ریو کرنے والا ہوں تو ویڈ سمارٹ فون سمارٹ فون اور سمسنگ گلیکسی ایلیون کی بارے میں بہت کم ارسا ہو چکا ہے یہاں پر اگر ہم بات کرے تو سمسنگ گلیکسی ایلیون کی پرائز رکھی بائیس ہزار روپیس دو جی بھی بچی بیریانڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ ریڈ می نائن کی بات چیز ہے تو باہت ہیہاں پر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتا کنکے ریڈ می نائن دو بیریانڈ مل جاتے ہیں ایک ہے چار چونسٹھ اور دوسرا ہے تین بتیس تین بتیس میں بتا چکا ہوں بائیس آورپیز میں چار چونسٹھ کی بات کی جائے تو وہ پاکسانی مارکٹ میں ستائیز اور پانچز میں مل جاتا ہے اگر آپ مول لینا چاہتا ہے میں اس پر کمپنیاں سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا تو اب یہاں پر ہم ریو سٹارٹ کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیلڈ کوالٹی اینڈ ڈیزائن سے اگر ہم سب سے پہلے بات کرے ریڈ می نائن کی تو ریڈ می نائن کا جو بیلڈ کوالٹی اینڈ ڈیزائن کے دیا گیا ہے وہ آلموس سیم ہے اس جیسے کی ریڈ می کے ایترٹی میں دیا گیا ہے اگر آپ ریڈ می کے ایترٹی کو دیکھیں جو کہ پاکسانی مارکٹ میں بھی تک لانچ نہیں ہوا ہے وہ ایٹریشنل ویرینٹ ہے تو اس کی جو ڈیزائننگ ہے سیم وہی ڈیزائن ہے وہی کیمرہ پیٹرن ہے یہاں پہ ایک سرکولر ڈیزائن دیا گیا ہے کیمرہ کی ایراؤنڈ ایک گول سا شیپ ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر باقی ڈیزائن کی بات پر تو ایک سیمپل سا ڈیزائن دیا گیا ہے پلاسٹک لک دیا گیا ہے جس کے اوپر گولڈا گلاسری کی پروٹیکشن دی گئی ہے اور ایک سیمپل سا ڈیزائن ہے اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ وغیرہ کی جو سکریچز ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے بہت کم پڑھیں گے داغ دبی بھی نہیں پڑھیں گے تو ڈیزائن تھوڑا سا سیمپل ہے جس طرح کے ریڈ میز ہائی کوالٹی کے جو گولڈا گلاس کی پروٹیکشن دیتا ہے مہنگے والا ڈیزائن ہوتا ہے اس طرح کا نہیں یہ تھوڑا سا ڈیزائن چیپ لگتا ہے ڈیزائن اگر یہاں پر ہم اگین بات کرنے تو یہ ریڈ نوٹ ایٹ پرو سی بھی سیمیلر ہے وہی سیم کیمرا سیٹ اپ ایک فنگر پریٹ سیسر بھی ساتھ ہے دھرال ڈیزائن میں ایک آرڈنری سمارٹ فون ہے کوئی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے بلکہ توڑا سی جو کنجوسی بھی کی گئی ہے کیونکہ ریڈ میں تمام سمارٹ فون توڑا سی اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں توڑا سی کنجوسی کی کوئی گلاسی پروٹیکشن نہیں ہے وان فریم بنائے گیا ہے سمارٹ فون کو تو جو ہینڈ گریپ ہے وہ تھوڑا سی اچھی ہے آپ ہینڈ گریپ آسانے سے سمارٹ فون کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ کو آسانی ہوگی اس کے علاوے یہاں پر اگر ہم سمسنگ گلکس کے ایلیون کی بات دیا تو یہ سمارٹ فون بھی پلاسٹک بلک کے ساتھ دیا گیا ہے ٹریپل کی اونا سیٹ اپ دیا گیا ہے اور پلاسٹک جو بلک ہے وہ تھوڑا سا چیپ ہے چیپ کوالٹی کا ہے اس کے اوپر کوئی بھی پروٹیکشن نہیں ہے گلاس کا لیکن فرنڈ کی بات ہے تو وہاں پر فرنڈ پر گلاس کی پروٹیکشن دی گئی ایک آرڈیون کی سمسنگ لیکن کوئی بھی ورجن مینش نہیں ہے کہ گورلہ گلاس کی پروٹیکشن یا کون سا پروٹیکشن ہے لیکن اس کی جو بلد کوالٹی وہ بھی چیپ ہے پلاسٹک بنائی گئی ایک سیمپل ساڈ ڈیزائن ہے کوئی بھی ڈیزائن اس میں نہیں کی گئی ہے یہاں پر جو چمک دمک ہے وہ بلکل غائب ہے جس طرح کے اے سریز میں آپ کو اے فیفٹی وان اے فورٹی وان اے ترٹی وان اس طرح کے جو مل جاتے ہیں اس میں وہ ڈیزائن بلکل بھی غائب ہے تو یہ جو ڈیزائن ہے یہ بھی ترہا سا چیپ ہے اور یہاں پر اگر ہم بینر کی بات رہے تو یہاں پر ریڈ گرولا گلاسری کی پروٹیکشن ہے جبکہ وہاں پر کوئی گرولا گلاسری پروٹیکشن نہیں ہے ڈیزائن بھی تھوڑا سا خوبصورت ہے لیکن جو اس سمسنگ گلکس کے 11 اس کی ڈیزائنی اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں موسٹ امپورٹن چیز کے بارے میں سمارٹ پون کے حوالے سے وہ ہے ڈسپلے کسی بھی سمارٹ پون کا ڈسپلے بہت ہوتا ہے کیونکہ جو سمارٹ پون ہم دیکھتے ہیں ہم دسپلے کی ذرے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ا اگر ڈسپلے کو دیکھا جائے تو ڈسپلے ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر ہم ڈسپلے کی بات رہے تو ریٹ میں نائے کے جو ڈسپلے ہے سکس پوائنٹ فائنچ کی ڈسپلے دی گئی ہے ٹین ایٹی پی ریزولیشن کے ساتھ ایٹی تری پوائنٹ سکس کی پرسنٹ کی سکرین ٹو بارڈ ریشو دی گئی ہے فور زیرو زیرو کی نٹس دی گئی ہے یعنی چار سوک کی برائٹنس دی گئی ہے اور تری نائنٹ ڈسپلے کی یہاں پر پی پی آئی ڈسپلے کی گئی ہے تو اوراہل اگر اس ڈسپلے کو دیا جائے تو اس ڈسپلے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے اور اس پرائنچ میں آپ کو ایک ٹین ایٹی پیگ ریزولیشن والی ڈسپلے مل جاتی ہے جو کہ دور دور تک کیوں بھی برانڈ نہیں دیتا اگر یہاں پر ہم بات کریں سمسنگ لیکس کی ایلیون کی تو یہاں پر سکس پوائنٹ فور انچ کی ٹی ایفٹی ڈ ریڈ می نائن وینر ہے کیونکہ آپ کو ریڈ می نائن میں ٹین ایٹی پی ریزولیشن مل جاتا ہے ایٹی تری پوائنٹ سکس کی سکرین مل جاتی ہے یعنی جو سکرین سائز وہ زیادہ ہے بوڈی کی نزبت اور اس کے علاوہ نیٹس اور برائیڈ نیس پی آئی یہ تمام چیزیں زیادہ بہتر مل جاتی ہے سمسنگ لیکسی ایلیون سے تو اس ماملے میں بھی سمسنگ لیکسی ایلیون لوزر ہے اور ریڈ می نائن وینر ہے اب بات یہاں پر پر فارمس کی پ چپ سیٹ کو دیکھے تو جو چپ سیٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی سمارٹ پون کا ایک بہت ہی اہم جز ہوتا ہے چپ سیٹ پر ہی تمام سمارٹ پون ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرتا ہے اگر ہم یہاں پر چپ سیٹ کی بات ہے تو ریڈ می نائن میں جی ایٹی کا پروسر دیا گیا ہے ٹویل نانومیٹر بیز آکٹا کوڈ پروسر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جی پیو کی بات کی جائے تو مالی کا جی پیو دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہا یہاں پر گیلیکسی ایلیون کی بات ہے تو اس میں سنیب بریگن فور فیفری کا چپ سیٹ مل جاتا ہے یہاں پر آکٹا کوڈ پروسیسر ہے ایڈرینو فائنس اوچھے کا جی پیو مل جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم پر فارمیس کی بات ہے تو میڈیا ٹیک جی ایٹی کا اگر انٹوڈو سکور کی بات ہے تو دو لاکھ چار ہزار تک سکور دے دیتا ہے جبکہ سیمسنگلیس کی ایلیون کا جو سکور ہے وہ ایٹی نائن تاؤزن کچھ آگے ہے تو کت ایتنا ڈیفرنس ہے آپ ایمیجائن کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ کا انٹوڈو بینچ مارک سکور کارڈ ڈیفرنس ہے دونوں سمارٹمون میں تو یہاں پر اگین ریڈ می نائن وینر ہے تو اگر آپ ایک گیمنگ لور ہے آپ گیمنگ کلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ریڈ می نائن is the best option not گلیکس ایلیون اگر ہم ریم اور سٹورج کے بارے میں اگر یہاں پر ریم کی باز ہے تو تین جی بی کے ریم دی گئی ہے بتیج بی کی انٹرن سٹورج دی گئی ہے ریڈ می نائن میں اس کے لیٰوہ اگر سٹورج ٹائپ کی باز ہے تو یہ ایمیم سی 5.1 کی سٹورج ٹائپ دی گئی ہے جو ایک آرڈنری سٹورج ٹائپ ہے اور اس پرائز ٹیئر میں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر سیمسنگلیس کے لیے سیئی ایلیون کی باز ہے تو اس میں دو جی بی کے ر 30 gb قرار وی سائم سٹورج ٹائپ جیس طرح کی ریڈ می نائن میں تو یہاں پر اگین ریڈ می نائن مائن n مائن کیونکہ آپ کو 3 کے مائن جاتی ہے جب یہ ایک جب ریم ریڈ می نائن میں ایک سر مل جاتی ہے سیم پرائس میں یہاں پر ایک اون کی پانچ سو روپیز کام بھی ہے ریڈ می نائن تو یہاں پر ریڈ می نائن وینر ہے آپ دیفنیٹی ریڈ می نائن کی طرف جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم بیٹری کے حوالے سے اگر بیٹری کی بات جائے تو ریڈ می نائن میں پانچ ہزار بیس ایم ایس ایک بڑی بیٹری مل جاتی ایٹین وارٹ فاس چارجنگ کی سپورٹ کے ساتھ ٹائپ سی کنیٹیوٹی دی گئی جبکہ سیمسنگ لیکس ایلیون کے بعد تو چار ہزار ایم ایس ایک بیٹری لگائے گئی پانچ سینر کی بات جائے تو مل جاتے ایک بے نیچے جبکہ سیمسنگ لیکس کی بات کیتا ہے تو اس میں مسئلہ لائے بلاسٹر نہیں ملتا لیکن باقی سینکیشن سیم ہے جائرو پرونٹی ایکس الو میٹر تمام آپ کو سینکر مل جاتے ہیں سینکر مل جاتا ہے جو ریئر ماماونٹڈ اور سینڈر پہ ہیں اب یہاں پر اگر ہم ان سینکر میں دیکھیں تو اگر یا پر ایڈ میں زیادہ بہتر ہے میں اے بلاسٹر مل جاتا ہے ایر بلاسٹر ایک ایسا ریز کرتا ہے جو کہ ایسای کانٹرول کر سکتے ہو اس ٹی وی کانٹرول کر سکتے ہو 控 SBU تمام آپ ریموٹ کر سکتے ہو یہ تمام آپ ریموٹ کام کرتا ہے آپ کو ایک ہی ریموٹ تمام چیزوں کے لئے مل جاتا ہے تو یہ ایک پلاس پوائنٹ ہے اس مارٹون کی حوال سے اب اس پرائس ٹیرے میں بھی تا کوئی بھی برانڈ آپ کو ایر بلاسٹر پروائیل نہیں کرتا ریڈ میں بھی پہلے بھی پروائیڈ کر رہا تھا اور ابھی بھی پروائیڈ کر رہا ہے کم سے کم پرائز میں اب بات کردی ہے the most important and favorite segment of any smartphone. جی ہاں میں بات کرنے والا ہوں کیمرہ کے حوالے سے کیمرہ کسی بھی سمارٹ فون کے حوالے سے آج کے ٹائم پر ایک important چیز ہے کوئی بھی سمارٹ فون کوئی بھی بندہ لیتا ہے تو کیمرہ ضرور دیکھتا ہے کیمرہ کی بات کے تو ریڈ می نائن میں قوارڈ کیمرہ سٹر میں جاتا ہے مین کیمرہ 13 میگاپسل کا ہے F2.2 aperture کے ساتھ 8 میگاپسل کا الٹرا وائٹ کمرہ ہے F2.2 aperture کے ساتھ اور اس کے علاوہ 5 میگاپسل کا میکرو لینز دیا گیا ہے اور 2 میگاپسل کا depth sensor دیا گیا ہے LED فلیش لائٹ بھی یہاں پر دیا گیا ہے فرنٹ کی بات ہے تو دیو روپ نوچ میں 8 میگاپسل کا کیمرہ دیا گیا ہے 2.0 aperture کے ساتھ یہاں پر اگر ہم ویڈیو ریکارڈنگ کی بات ہوئے تو کیمرہ مین کیمرہ جو ریئر پر ہے وہ 2 کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے 30 اپس پر اور 1080 کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے 30 اپس پر فرنٹ کیمرہ کی بات یہ ہے تو یہاں پر 1080 کی ریکارڈنگ کر سکتا ہے 30 اپس پر اس کے علاوہ جیو ترگنگ آٹو فوکس ٹچ فوکس ڈی آر پینوراما یہ تمام جو بیسک فیچرز ہے یہ اس میں موجود ہے اب بات کرتے ہیں سیمسنگ گلیکسی 11 کی بارے میں سیمسنگ گلیکسی 11 میں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے مین کیمرہ 13 میگز کا دیا گیا ہے ایک فانپوائنٹ اپچر کے ساتھ پانچ کسر کا آلٹرہ وائٹ کیمرہ دیا گیا ہے 2.2 اپرچر کے ساتھ اور دو میگا سر کا ڈیب سیر دیا گیا ہے فرنٹ کی بارہ کہ تو پانچ holی کیمرہ میں آپ کو آٹھ میگ limbs کا کیمرہ مل جاتا ہے ڈو پوائنٹزیرو کیسا اب یہاں پر اگر کیمرہ دپارٹمنٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پر ایک میرا ایک رہی مل جاتا ہے آپ کو میون کیمرہ جو ڈی فین پر جو ریسولوشن 1.8 کا اپرچر دیا گیا ہے تو یہاں پر اپرچر کو دیکھیں تو چونکہ اپرچر جتنا کام ہوگا کیمرہ قوالیٹی اتنی بہتر ہوگی اپرچر جتنا زیادہ ہوگا کیمرہ قوالیٹی تھوڑا سی خراب ہوگی اسپیشلی نائٹ کی تائم رات کے واقت تو یہاں پر اپرچر کام ہے گلیکسی 11 میں تو وہ جو کیمرہ ہوگا توڑا ساپ کو بیٹر ریزل پروائیٹ کرے گا اس کمپیرٹر ریڈ می نائن جبکہ یہاں پر ایک سینسر الیک سے مل جاتا ہے یہاں پر ریڈ می نائن میں اور وہ ہے میکرو لینج جو کہ پانچ میگا پسل کا ہے اور اس کے علاوہ الٹرا وائٹ کیمرہ کی ریزویشن بھی زیادہ ہے آٹ میگا پسل کا ہے جبکہ گلیکسی 11 میں پانچ میگا پسل کا ہے تو کیمرہ میں آرموز سیم ہے لیکن سیل میں پریفر کروں گا ریڈ می نائن کو کیمرہ کے ڈیپارڈ میں بھی بھی فرن میں دونوں سیم ہے آٹ میگا پسل کا ہے اور وہ بھی لیکن یہاں پر سیمسنگ گلیکسی 11 کا جو کیمرہ ہے پانچھول ڈسپلے تو وہ تھوڑا سا بیٹر نگل اگر آپریٹنگ سیسٹم کی بات یہ ہے تو دونوں سمارٹ فون میں ایڈ ریڈ ٹین کی سپورٹ دی گئی اس کے علاوہ ریڈ بی نائن میں می یو آئی 11 ہے اور سیمسنگ گلیکسی 11 میں وان یو آئی 2.0 دیا گیا ہے تو آپریٹنگ سیسٹم کے حوالے دونوں سمارٹ فون لیٹیسٹ ہے تو ان دونوں میں کمپیرزن سیم ہے کوئی بھی وینر یا لوزر نئی ہے اگر یہاں پڑھا ہم فائنل کنکلوشن کی بات تو کنکلوشن یہ ہے کہ ریڈ می نائن اس دی بیسٹ آفشن گیمنگ کے حوالے سے کیمرہ کے حوالے سے اور باقی بھی ڈسپلے کے حوالے سے بیسٹ آفشن ہے کوئی بھی سمارٹ فون اگر آپ دیکھیں اس پرائیزن میں تو ریل می سی تری کے مقابلے میں بھی ریڈ می نائن جو ہے وہ بیسٹ ہے جو ریڈ می نائن ہے گلیکسی 11 سے ڈسپلے میں بہتر ہے پروسر میں بہتر ہے یہاں پر اس کے علاوہ بیٹری میں زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی زیادہ ہے ٹائپ سی کے نیٹیوٹی دونوں میں ہے کیمرہ کے حوالے سے دونوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جو پرچر ہے اس میں کم مل جاتا ہے گلیکسی 11 ریڈ می نائن میں تو اس کی ریڈیشن طور پر سی بیٹر ہوگی جب یہاں پہ آپ کو میکرو لینز میں جاتا ہے جو کہ زیادہ ریڈیشن کے ساتھ ہے اور الٹرا وائٹ کیمرہ بھی زیادہ ریڈیشن کے ساتھ دیا گیا ہے تو رہا جو ریڈ می نائن ہے بیسٹ آپ چینے پانچ سو کم بھی ہے اور سپسکیشن بھی زیادہ ہے آپ ڈیفینٹلی آنکے باندھ کر کے ریڈ می نائن لے سکتے ہیں ریڈیشن پر سکتے ہیں میں تو کنسیڈر کروں گا کہ جو ریل می نائن سے بھی بیسٹ ہے مجھے امیر آپ کو ویڈیو بساندہ ہے اگر آپ کو سوال اور کمیشن پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا دیجا سائنگ آپ اللہ حافظ